مجھے میسیس قریشی بتا رہی تھی کہ آپ نے ان کے ہزبن کے ساتھ مل کے کوئی نیا پروجیک سٹارٹ کیا ہے آہ مائی گاڈ میں قریشی کی سعادت سے بہت تنگ ہر بات اپنی بیوی سے کرتے ہیں اور آپ ہر بات اپنی بیوی سے چھپاتے ہیں اب یار بزنس کی باتیں کیا اپنی بیویوں سے کرے بندہ کیوں ایک نیا جھنجھٹ پالیا ہے آپ نے ایک ہی تو ہے بیٹا آپ کا اور اتنا کچھ تو ہے آپ کے پاس دیکھا اس لیے میں بات نہیں کرتا اللہ ہدایت دے میسیس قریشی کو ہر نیوز بریک کرنے کے لیے تمہارے پاس پہنچاتی بھئی میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو اوور برڈن کیوں کر رہے ہیں بلا وجہ جو کچھ ہے ہارس کا ہی تو ہے ٹھیک ہے وہ ہارس ہے کل کو بچے ہوگی یہ جایدہ تقسیم ہو جائے گی توبہ ہے آپ کو تو بڑی دور کی سوچی ہوئی ہے مجھے تو ایسے کوئی آثار نہیں نظر آ رہے کسی اس کے آثار شیزا کے ہاں گوڈ نیوز کے بلکہ مائنڈ مت کیجے گا لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کیا لگتا ہے جیسے شیزا کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے اتنا عرصہ ہوگا ہے شادی کو اگر کچھ ہونا ہو تب تک ہونا چکا ہوتا پریشان تو میں بھی ہوں ٹھیک میں ہارس سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس دونوں چاہیں جی اور یہ بھی ساف ساف کہہ دی جے گا کہ اگر شیزا کو کوئی میڈیکل پرابلم ہوئی تو ہارس پوراں دوسری شادی کر لے گا تو کرنے ہی پڑے گی اگر کلوتا بیٹا ہے میرا اس کا وارس تو ہونا چاہیے نا انکل نے ایسا کہا مجھے تو یقین نہیں ہو رہا سچ پوچھو تو کچھ دیل کے لیے میں خود حقا بگ کر رہ گئی تھی آپ سوچ نہیں سکتی میں کتنا ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں یہ سب آمل بابا کے عمل کا کمال ہے مائے گاڈ میں تو بھولی گئی تھی یہ سب انہی کا کمال ہے مانے یاد ہے انکل تو شیزا کے خلاف ایک لف سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے یہ سگی اولاد کا معاملہ ہے اس میں تو بڑے بڑے پہاڑ جھگ جاتے ہیں رندھاوہ جی کیا چیز ہے ہم پس آپ ٹائم ٹو ٹائم انکل کو ایسے ہی سمجھاتی رہ کریں اس کی تم فکر مت کرو اس کی تم فکر مت کرو شیزا کو تو میں میں کے بھیج گئی رہوں گی وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ سروت سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری سگی بھتی جی میرے ساتھ ایسا کرے گی میری بیٹیوں کے بارے میں ایسا سوچے گی جب رشتے ڈبل ہو جاتے نا امی تو کوئی بھانج اور بھتی جی نہیں رہتی صرف ساز اور بہو کا رشتہ رہ جاتا ہے مگر میں نے تو اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں رکھا نا بیسے مان لے یہ سب آپ کی اور اس بھلے کے ڈھیل کا نتیجہ ہے میری ساتھ سے کچھ نہیں سیکھا آپ نے دیکھا نہیں تھا کیسے مجھے نچا کے رکھتی تھی ارے ایک تو ہر بات میں اپنا سسرال نامہ کھول کر بیٹھ جاتی ہے ہی نا تو 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 جتنے دکھ میں نے برداشت کیا نا اپنے سسرال میں اگر آپ کی کوئی اور اعلات برداشت کرے تو مانوں میں ہے اللہ نہ کرے کسی اور کے ساتھ کچھ ہو اچھا سن وہ شیزا کو تو سمجھا دیا تھا نا تم نے بھی سمجھایا تو تھا لیکن جانتی ہاں کرنا اس نے ویج اس کے دماغ میں ہاں بے وکوف لڑکی کہیں سسرال میں جاتے ہی اعلان نہ کر دے ہاں بھئی میں نے سمجھایا تو بہت ہے کہ دو چار مہینے آرام سے گزارو پہلے بچے کی دفعہ تو نظر بھی بہت لگتی ہے لیکن ہاں اور اس نے یہ بات ہمیشہ کی طرح چھوٹکیوں میں اڑا دی ہوگی اور نہیں میاں کو تو اب تک بتائی چکی ہوگی میاں کی تو خیر ہے اصل در تو حاسدوں سے ہے اپنی بھاوج کو ہی دیکھ لو کیسے مو پھلائے پھر رہی ہے اس کی شکل دیکھ کر تو کلیجے پر چھوڑیاں چل رہی ہیں میرے اچھا خاصا سوک بنا رہی ہے اللہ ہی خیر کرے نہ ہو ستی نہ ڈال دے میری نندوں کی طرح موسیقی میں ایک بار پھر خوالہ بٹے والی ہوں اور آپ دونوں مامو ہوا نہیں ٹھیکا تو ہم نے بھی نہیں لے رکھا تمہارے بانچپن کے لاج کرانے کا جا کر اپنے ماباپ سے کہوں یہ کیا کر رہی ہو تم وہ آپاں کچھ نہیں میں تو بس پیار کر رہی تھی خبردہ کتی دفعہ سمجھاؤ تمہیں کہ میرے بچے کے آس پاس مات آرہ کرو تمہیں ایک دفعہ کئی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی کیا آخر میرے ساتھی ایسا کیوں ہوتا ہے کیا زندگی کی کسی بھی خوشی پر میرا کوئی حق نہیں کیا آتا اگر اللہ شیزا کے ساتھ ساتھ بچے میں کوئی خوشخبی دیتے تھا لیکن میری قسمت میں تو لگتا ہے جیسے بہت بڑی اسماش لگتی گئی ہو کتنی خوشک سوات ہیں نا شیزا شیزا تو مجھے اتنی بڑی خبر اس طرح سے سنا رہی ہو بہت بریوں تم نے مجھے فون پہ کیوں نہیں بتایا پھر آپ کے اتنے اچھے ایکسپریشنز کیسے دیکھنے کو ملتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے مجھے کتنی زبدہ سنوز دی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیا کرنا رہا ہوں پھلحال تو ڈرائیور بن کے آپ گھر چھوڑ دیں ہم آل ریڈی بہت لیٹ ہو چکے شیزا آج میں تمہاری کوئی بات نہیں ماننے والا ہوں کیوں؟ کیونکہ آنے والے وقتوں میں بیگم صاحبہ تو بہت بزی ہونے والی ہیں میرا رقیب جو آنے والا اس دنیا کا اوہو حارس کوئی اپنی اولاد کو بھی رقیب بولتا ہے کیا؟ مجھے کسی اور کو تنہی پتہ لیکن میں تمہارے بارے میں بہت مجھے سفر ہوں اور یہ بات ہمیشہ یاد ہوں اوہ اچھا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا مجھے کافی چھوٹی کیا کھاؤ گی؟ مجھے 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 کھاؤ گی؟ ہم نے تمہیں کونوں کدروں میں چھپ کر رو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہے آپا بس سر میں تھوڑا درد ہو رہا ہے سر میں درد تو باجی تم نے ہمارے ڈال دیا ہے خدا کی قسم بھوک سے جان جا رہی ہے رات کا کھانا بنا کی نہیں بنا؟ کس آپا کھانا تیار ہے چھوٹن پر کھانا لگانے والی ہو کھانا لگانے والی ہو زین کی بوت لے نا میں خود دو دوں گی مت ہاتھ لگایا کرو اور لہیرا کا ہے شام سے نظر نہیں آئی ہے مجھے آپ اپنے کبرے میں ہوگی خدا جانے کبرے میں پتہ نہیں گھوسی بیٹھی کیا کرتی رہتی ہے کوئی سایا تو نہیں آگیا اس پر دیکھا ہے جا کے اس سے یہ آگیا مجھے تو یقین ہے اس پر سایا ہی آگیا اور خدا کے واسطے پھر کھانا لگاؤ بھوک سے میری تو جان جا رہی ہے پتہ نہیں کونسے مگر مجھ کے آنسوں بہتے رہتے ہیں بہتے رہتے ہیں بھی میاں کے سامنے جا کے رویا کرو تائم پہ کھانا بنا لیا کرو ہمارے بوک سے جان نکھی جان لگے فیاس روز روز ملنا ٹھیک نہیں ہے کسی کو بتا چل گیا تو ارے میری جان تمہاری آپا کو اپنی فخریہ پیشکش اور تمہاری ماں کو اپنی بہو سے فرصت ملے گی تو ہی کچھ دیکھیں گی نا آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپا کے بیٹے کو فخریہ پیشکش مت کہا کریں اس کا نام زین ہے لو تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تمہاری آپا بیٹے کے بات بہت اترانے لگی ہے اسی لئے تو بول رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے مگر جب آپ اسے مزاق اڑاتے ہیں تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا بالکل چڑیا جیسا دل ہے تمہارا بات بات پر ٹوٹ جاتا ہے بھئی ان باتوں کو چھوڑو بس تم کسی طرح مجھ سے ملنے آ جاؤ ویزا کے لاؤں گا لیکن لیکن کچھ نہیں ایک لفظ دی سنوں گا بس تم کسی طرح سے کل ملنے آو بھرے میں پیسے تو گنلوں باتا نہیں کتنے باقی رہ گئے فائے آفس کے لئے سیلپ فون بھی تو لینا ہے نا یہ کونسا دھاگا لگا رہی ہے تو میں صحیح کر رہی ہوں چھوڑ دیں آپ پوپو کھانا تیار ہے آجائے آپ لوگ شکر ہے کھانا لگیا خدا کی قسم بھوک کے مارے میرا تو دم نکل رہا تھا جب سورج ڈھلے باورچی کھانے میں جائیں گی تو کام تو رات کوئی ختم ہوگا نا امی ہرا کھا ہے نادرنی آری اپنے کمرے میں گوسی بیٹھی ہے امتحان ہے اس کے تیاری کر رہی ہے پڑھنے مد دیجے گا میری طرح نا سلاحی مشین کے سامنے بٹھا دیں اور آخر میں کوئی تین ڈپے والا ڈھونکے نا اس کی شادی کرا دیں آپ چلو کھانا کھاؤ یہ رس تو بولتی رہی اسی طرح چلو آپ جائے مہرا کو لیکے آتی ہیں آپ جائے یہ آپ جائے گا کانسے کانسے ہی تمہارے پاس بھابی وہ میری دوست کے بیسے ہیں تو دوست کے بیسے تمہارے پاس کیا کر رہے ہیں بھابی وہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ملکے کمیٹی ڈالی تھی اب وہ کمیٹی کل نکل لائی وہ تو کولیج آئی نہیں تھی تو اس کے دوستوں نے مجھے دے دی اوہ ہرا تم نے تو مجھے ترائی دیا اچھا بھارال صبح ہوتے ہی یہ پیسے ہونے دوست کو واپس کر دینا نہیں تو ادھا ادھا رو گئے تو خامکہ کا نقصان مرنا پڑ جائے گا ہاں بھابی میں اسے صبح ہی واپس کر دوں گے لیکن پلیز پلیز آمی اور آفا کو کچھ مت کرے گا اور نہ وہ میرے پیچھے ہی پڑ جائیں گی اچھا بھابا نہیں بتاؤ گی چلو بھائی رو پپا تمہارے دزار کر رہی ہیں جی ہاں چلو آجاو موسیقی کیوں آپسے ٹھو؟ اچھا ایسا کرتے ہیں کل تو میں کسی اچھے گانے کالجز کے لے جاتا ہوں میں وہاں جا کے تم اپنے سارے ٹیسٹ کروا لیں ٹھیک ہے؟ شکر آپ کو خیال دعایا خیال تو ہمیشہ سے تھا تمہارا بس جی بھی اجازت دیتی تھی اب کھا سب ایسے آگئے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آفیس سے کچھ ایڈوانس لوں گا اچھا ٹھیک ہے لیکن پلیز کھر میں کسی کو نہیں پتائیے گا اس کی تو مفکر نہ کرو بلکہ کام کرتے ہیں صبح میں تمہیں امی کے ہاں چھوڑ دوں گا اور واپسی پہ تمہیں وہی سے لے کر داکٹر کے پاس ٹھیک ہے؟ لیکن پیز ابھی تو اپنا مو ٹھیک کرو نا تو دعا ہزت ہوں لیکن، لیکن، لیکن لیکن نہیں بہت بھی ابھی کچھ نہیں بچہ اسلامت رکھیں اس کے حقیقے کہ بکرے نہیں آئے نا ارے بلال سے کہا تو تھا میں نے لیکن ہاں یہی کہا ہوگا کہ اس دفعہ ہاتھ ذرا تنگ ہے اگلی دفعہ کر لیں گے ہاں کہا تو اس نے یہی ہے اب کیا کرے بیچارہ تھوڑی سی تنخواہ ہے اس کی اور اتنی مہنگائی ہاں ہاں مہنگائی بھی میرے بچے کی دفعہ یاد آئی ہے سب کو جانتے ہیں نا سب اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے میری تو قسمت ہی خراب ہے ارے ہی نا ایک تو ہر بات میں تیری قسمت آ جاتی ہے کہا ہے نا میں نے تجھے کہ کرتے ہوں کچھ نہ کچھ بس اب موں پھولا کے بیٹھ جانا کسی کو کیا فرق پڑتا ہے میرے موں پھولانے سے یار ویسے موبائل تو بڑا سا پڑ دست ہے تھوڑی تسویریں یہ تو ہو جائیں تھوڑی سمائل تو دو یہ اس بھی کرو کتنی مکچرز ہو گئے ارے تمہیں کیا پتا ان تسویروں کے بعد اس ستوفے کی قیمت دبنی ہو گئی ہے اچھا ہی بتاؤ کہ تمہیں میرا گفت کسا لگا ارے ایسے بیسا آلہ بڑے رسے بعد تو کوئی کام کی چیز میرے ہاتھ آئی ہے اسی یہ بتاؤ اتنے پیسے کہاں سے اڑایا تم نے میرے پاس اپنی پاکٹ منی ہے اسی سے لیا ہی ہے میرے خیال میں تمہیں یہ پاکٹ منی تمہاری دوسری بہن تو دیکھ نہیں جاتی بڑا اوچھا ہاتھ مارا ہے اس نے نہیں نہیں ہاتھ بات نہیں مارا بلکہ حارث بھائی نا خود پسند گیا تھا انیورسٹی میں شزا کو اچھا جس طرح میں نے تمہیں کیا اچھا ہی بتاؤ کہ تم اپنے ماباپ کو کا بھیج رو ہے اچھا بھیج دوں گا نا اتنی جلدی بھی کیا ہے رکو تھوڑی سلفیز تو ہو جائے آہا ہاں تو بس اور قریب یا امی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے ہنہ آپ پاو پپا مجھے کن نجروں سے دیکھتے ہیں اللہ او نے نیک ہدایتے بٹا اچھا یہ بتاؤ یہ شیزا نے اپنے کوئی لازلائے تھا کروایا بھی ہوگا تو ہمیں کی بتائیں گے مجھے تو کوئی تاویزوں واویزوں کا چکر لگتا ہے تمہارا بھی بہت یقین رکھتے ہیں پیری موریدی پر کچھ بھی ہے اپنا مقصد تو حاصل کر لیا نا انہوں نے اری تم کیوں کیوں نے دل خراب کرتی ہو بٹا تم دونوں پہ جاو نا آئے داکٹر کے پاس امی اس لئے تو آئیوں یہاں اگر وہاں سے جاتی نا تو آپا نے تو انگامہ کھڑا کر دینا تھا بھارا تمہیں اس آپا سے آپا کے چکر میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا تو امی میں کونسا پہلے بندوق لے کے ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی مہرہ بٹا ایسے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتے چا امی آپ نہیں جانتی شیزا کی طرف سے یہ خوشخبری میری لئے کتنی بڑی بدخبری بننے والی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اولادے گا بیٹھا خیر میں بلال کو کال کرتی ہوں پتہ نہیں کہا رہ گئے کہیں اپنی اممہ کو سلامی دینے نہ چلا گیا ہو گھر موسیقا 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 موسیقی